اسلام علیکم ویلکم تمہیں چینل آج کی ویڈیو جی کافی لوگوں نے فیس بک گروپ میں بھی ویڈسا گروپ میں بھی پہلے بھی کئی بھی کوئیسن کیا ہے کہ وائزو ہے وہ اپنی ویڈ لسٹ کا کافی شکار رہے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ وائز اکاؤنٹ فری میں بنا سکتے ہیں اس کا میلنک نیچے دے دوں گا فیلحال تو ایک آن اوفیس لوگوں نے اس کی پرموشن اٹائیو ہی ہے نیکسٹ فارورڈ اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ پرموشن بجاتے ہیں کنی بجاتے ہیں فیلحال یہ اس نیرویو ہے کہ آڈینس بہت زیادہ ہے وائز کے اوپر جس کے وجہ سے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بہت سلولی بھار رہے ہیں خاص طور پر یوکے کے اندر کیونکہ یوکے کے اندر اکاؤنٹ بنانے آسان ہوتے ہیں چونکہ ٹک ٹاو کا جس وجہ سے لوگ زیادہ یوکے میں ہی وائز کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اچھا آج کی جو ویڈیو ہے جو وہ ویڈ لسٹ کے بارے میں ہے جس طرح کے وائز پہ آپ لوگنگ کرتے ہیں یوکے کی اکاؤنٹ سے یوکے کی ڈیٹیلز پہ تو وہ آپ کو ویڈ لسٹ میں ڈالتے ہیں اور وہ ویڈ لسٹ تقریباً جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے وہ ایک مہینہ تک چلتی ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ تک چلتی ہے تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس ویڈ لسٹ والی پرابلوں کو کس طرح ساؤنٹ کر سکتے ہیں منکہ انسٹینٹلی جو ہے اکاؤنٹ بنجھے گا اچھا جی آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے میں نے سرچ کیا ہوا ہے وائز ٹھیک ہے جی وائز آپ جیسے سرچ کروگے یہاں پہ یہ اس کا جو ہے ویب سائٹ کا نام جو سارا کچھ ہوا جائے گا یہاں پہ آپ نے نیو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اچھا یہ کریئٹ شیئر اکاؤنٹ کے بعد یہ ایمیل مانگی گا یہاں پہ آپ اپنی ایمیل دے دیں اس کے بعد آپ نے پرسنل اکاؤنٹ بنانا یا بزنس بنانا یا بزنس کی طرف جائیں گے یہاں پہ آتا ہے مین پوائنٹ اچھا آپ یوکے اگر آپ سلیکٹ کرتے ہو یہاں سے یوکے سلیکٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو ڈال دیتا ہے ویڈ لسٹ میں کہ آپ ویڈ لسٹ جوائن کریں اس کے بعد جب آپ جوائن کریں اس کے بعد آپ کو ایمیل کی جائے گی جب آپ کا نمبر آئے گا تو پھر ہم آپ کا اکاؤنٹ بنائیں یہاں پہ مین چیز ہے یہاں پہ آپ نے ایک کنٹری چینج کرنی ہے یہاں پہ دو کنٹریز ہیں USA اور ایک دوسری کنٹری ہے انڈورا ٹھیک ہے انڈورا یہ پہلے نمبر پہ آ رہی ہے اگر آپ یہ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ویڈ لسٹ میں نے ڈالے گا آپ کو ویڈ لسٹ میں لے جائے گا آپ کیسے کرنا ہے انڈورا کو بعد میں انڈنٹی انگرم کیسے کرنا ہے یہ سارا میں اس ویڈے میں بتا ہوں گا ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ میں انڈورا سٹ کرتا ہوں اور کانٹیلو کرتا ہوں اس کو اب یہاں پہ بجے فون نمبر مانگ رہا ہے یہاں پہ آپ پاکستانی نمبر ڈال سکتے ہیں یا UK کا نمبر ڈال سکتے ہیں USA کا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ صرف 40 بھی مانگے گا ہوں میں اب یہاں پہ ہوں کسانگر ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر میں ڈالتا ہوں 3 میں اپنا نمبر نہیں ڈالا کیونکہ میں نے بنایا ہوگا تو وہ نمبر پک نہیں کرے گا کوئی نیا نمبر ڈالنا پڑے گا آپ کسی بھی دوست کا یہاں پہ ڈال سکتے ہو کسی کا بھی جو پاس بیٹھا ہو اس کا ڈال صرف وان ٹائم اوٹی بیچے کے بعد میں آپ چینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پاسور ہمیں آ چکا ہے پاسور مانگ رہا ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی پاسور سلیکٹ کر لیں اپنا جو بیجی سے بعد میں آپ لاغن کریں گے یہاں پہ سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں آپ نے انڈورا سلیکٹ کی ہے اس کے بعد اس نے یہ انٹرفیس شو کرنا چکا دیا مطلب کہ اس نے ویڈ لیسٹ میں نہیں ڈالا اگر یوکے سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ ویڈ لیسٹ میں لے جاتا ٹھیک ہے اب یہ بزنس مانگ رہا ہے بزنس ڈیٹیل میں یہاں پہ بزنس کا نیم اچھا آپ نے یہاں پہ بزنس کا نیم کونسا دین ہے انڈورا میں تو آپ نے کمپنی نہیں کھلوائی ہوئی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنا یکی کے بعد ایٹریٹی کا ہی ایڈریس دین ہے بعد میں آپ جو ہے یعنی کہ انڈورا سلیکٹ کیا ہوا کنٹری وہ بعد میں آپ چینڈ کریں گے اچھا میں یہاں پہ اس کو دے دیتا ہوں اس کے بعد کمپنی ٹائپ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کمپنی ٹائپ اس کے بعد کنٹینڈو اس کے بعد اس کے بعد یہ مانگ رہا ہے کنفرم ریجسٹر اڈریس یہاں پہ اڈریس بھی آپ یکی والے ڈالیں گے بزنس ڈریس یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں جی سوری 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 یہاں پہ آئے گی جہاں پہ آپ نے رہے اپنی ڈی ریجسٹر کی ہوگی اس کے بعد آئے گا پوسٹل کوٹ پوسٹل کوٹ بھی وہاں کا جہاں آپ کا ڈریس ہے سوری 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 کٹگری ہماری اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد آپ ایسی آپ آپ ایس ایس آپ ایس میں مور ریٹیل یہ میں نے سارا آپ نے پیشلی ویڈیو میں بتایا ہوگا ہے یہاں پہ کچھ بھی لکھ لیں آن لائن sorry e-commerce ریٹیل بیزنس اس کے بعد یہاں پہ سائیڈز آف یور بیزنس بیوان کا لیں پلاکس سارا پروسس ہوئی ہے جو پہلے کا پروسس سارا ہوئی ہے یہاں پہ کانٹینو کریں tell us about yourself یہاں پہ اپنا نیم ڈالیں جی حمید عرزال date of birth ڈال دیں اچھے 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 یہاں پہ اپنے ہومیر ریس ڈال لیں ہومیر جیسا پاکستان کا بھی ڈال سکتے ہیں بلکہ پاکستان کا بھی ڈال لیں جو پاکستان کا ڈالیں گے جو کسی اور کنٹری کے ہیں جاتا ہوں اچھے اس کے بعد آ رہا ہے یہ انٹرفیس مطلب کہ یہ اماؤنٹ آپ سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریسیف کرنا چاہ رہے ہیں سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں سینڈ کرنے کے بعد یہ آجائے گا مین اکاؤنٹ پہ ٹھیک ہے آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہوئے اب اس اکاؤنٹ کو آپ نے کرنا ہے ویریفائی اوپر آ رہا ہے ویریفائی کا اب ویریفائی کے اندر ہم نے جو ہے ایڈیس سینڈ کرنا ہے اس کا لیٹس کو اپنا ویریفائی پہ کلک کرتا ہوں سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ویریفائی کے اندر ہم نے جو ہے ایڈیس سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم کارے ہیں جی بوٹ کا دیتے ہیں continue how is your business use wise business wise پہ ملوز کریں گے pay for suppliers pay for goods transfer money اس کے بعد rent وغیرہ کو جو بھی سینڈ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں یہاں سے property کے لیے کر لیتے ہیں اسی payments from clients کر لیتے ہیں funds کر لیتے ہیں other بھی کر لیتے ہیں continue اچھا اچھے total monthly amount ابھی کلیے ہے یہ سینڈ کرتے ہیں continue euro یہ سیلیہ ہے کیونکہ انڈورہ یہ یورپ کا کنٹری ہے اس وجھے وہ یورو پر ایڈیس نے ایوڈیٹک کیا ہے چونکہ یہ بھی تجھاہی ہے Where do your business funds come from آپ کا زیادہ تر fund وہ کنے سے آئے گا یہ مہارا جو فانڈ ہے we المرے پٹ ٹیٹ فارم پر زیادہ تر یوز کرتے ہیں تو وہ آتے لئے نہیں اور غرر بھی کر سکتے ہیں ادھر بھی پہ پھر تو ادھر کو دینے دیں ریبنیو کر لیں اس کے علاوہ اگر کسی نے فنڈنگ کر رہا کرنی ہے تو یہ کر سکتا ہے لوگر اگری کر سکتا ہے انویسمنٹ انکوم کے لئے یہ کر سکتے ہیں کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں continue کریں where are the company directors یہی ہے جی company directors continue کریں who are the business owner tell other owners we need to i am the owner اس کو set کرتے ہیں اور پھر جائے ہم the only owner کا جو name کر رہی ہے آپ نے continue کرنے confirm کرنے کے بعد upload your business registration document اب یہاں پہ آپ نے document جو ہے وہ upload کرنا ہے must show the business name identification number and full register address must show the director manager partner trustees must show the owners members or show the handle respectively if the value is changed since your firm please upload a document i am showing the most of so یہاں پہ آپ نے select files کرنے آپ نے یہاں پہ اپنی ltd کا certificate ہوتا ہے وہ یہاں پہ upload کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ upload کرتا ہوں اس کو یہاں سے میں cut کروں گا ویڈیو تھوڑی سی تو یہی company کا registration statement جو ہے certificate جو company دیتی آپ کو ltd وہ آپ نے یہاں پہ upload کرنا ہے upload کر گیا میں اس کو continue کرتے ہیں upload your proof of identity یہاں پہ آپ نے جو اپنا country ka ڈس ڈالا تھا یعنی پاکستان کا یہاں پہ وہ select کریں پاکستان 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 اور اس کے بعد passport ہے تو passport ڈال دیں اگر national ڈیو تو national ڈیو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں passport reset کرتا ہوں continue ڈیو یہ file میں نے upload کر دیا passport کی continue کریں یہاں سے یہ ہو گیا done ٹھیک ہے جی اس کو کریں finish اب یہ verification کے لیے تھوڑا سا time لے گا time لینے کے بعد جو ہے یہ آپ کا account active کر دے گا اب آپ نے جو ہے اس کا country کیسے ہی change کرنے اگر میں یہاں سے اس کی statement download کرتا ہوں sorry statement download کرتا ہوں that's it تو statement میں جو country آئے گا وہ آئے گا انڈورا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں جیو download اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں download password done تو یہ جی statement download ہوگی ہے statement میں دیکھیں یہ جو باقی سارا ڈریس ہوئی ہے ٹھیک ہے باقی سارے کا سارا ڈریس میرا UK کا یہ مگر جو country آ رہے وہ کیا آ رہے انڈورا اب آپ نے اس کو کرنا ہے change change کیسے کرنا ہے واپس آئیں واپس آنے کے بعد یہاں پہ چاہیں detail میں چاہیں detail میں جانے کے بعد یہاں سے کریں اس کو edit edit کے بعد یہاں پہ کچھ لوگ option آئے گا request to update یہاں سے direct request کریں update کرنے کے لئے یہاں سے country change ہو جائے گا اس کے لابے جو نیچے trading address آئیے تو simply change ہو جائے گا یہاں سے اس کو یہاں پہ select کریں united kingdom یہاں پہ business address مانگ رہے ہیں اپنا job address business ڈالے یہاں پہ city London London post support and save trading address آپ کا ہو جائے گا یہاں سے سے اچھا اب یہاں سے اپڈیٹ کر اپشن نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے پیچھے ہم نے جہاں پہ ویریفائی پر کلک کیا تھا یعنی کہ ویریفائی نو پہ جب اکاؤنڈ بنا تھا اس کے بعد اپنے کلک کیا تھا ویریفائی نو پہ ٹھیک ہے اب وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک بار لاغوٹ کرنا ہے لاغوٹ کرنے کے بعد دوبارہ جب ویریفائی اپشن پر آنا ہے تو وہاں پہ کچھ لوہوں کا اپشن آئے گا کہ کنٹری کا چینڈ کنٹری کا میکنیر اپشن نہیں تھا آ رہا اگر کچھ لوہوں کا چینڈ کنٹری کا اپشن آئے گا تو وہاں سے جاں گا سیگا چیزا چینڈ کر لیں بک اگر نہیں اپشن آتا تو اس کا ایک اور سلوشن ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہاں پہ جانے ہیں وہ جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ہمیں اب ہم ان کو کریں گے ایمیل ٹھیک ہے جی دوسریہ کو انکوڑپ مائے انفرمیشن یہاں پہ کلک کریں ویل اپشن اچھینڈی میں پرسنل ریٹیل پرسنل ریٹیل بزنس ڈیٹیل ہے کلوزنگ مائے اکاونٹ یہ بھی نہیں ہے سمتنگ ایلس پہ کلک کریں اچھا جی انگلیش اور ایمیل اچھا یہاں پہ آپ نے ڈالنی ہے ڈسکرپشن اس کا میں پرونٹ نیچے ڈسکرپشن میں جیدوں گا وہاں سے کاپی پیسٹ بھی کار سکتے ہیں میں نے بنایا ہوئے تو اس کو کرتے ہیں یہاں سے کوپی ایک اور یہاں پہ کرتے ہیں پیسٹ پھر آپ نے یہ پڑھ لینے اور یہی چاہے اپنے ورڈی میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ لکھنے چاہے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں جو روز کے بعد یہاں پہ اپلوڑ فائل کرنے ہیں اپلوڑ فائل کون سی کرنی ہے آپ نے اپنا جو statement ڈاؤنوڈ کی تھی اسی کی فائل یہاں پہ جو ہے اپلوڈ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں پہ فائل اپلوڈ کر لیتا ہوں میں اور یہاں پہ کرتے ہیں سینڈ ایمیل اچھا یہاں بھی نے چلی گیا ایمیل ٹھیک ہے 24 آرز کے بعد یہ ایمیل 24 آرز کے اندر ہی جو ہے اگر ویکنڈ نہ ہو تو یہ ریپلائی کرنے کے بعد ان کو بولی ہو کہ میں نے یہ جو ہے کنٹری انڈورس نیٹ کر لیا تھا اس کو میں نے چین کر کے کس میں کرنا ہے جو ہے یوناٹی ٹنگل میں کرنا ہے تو یہ کار دیں گے اچھا ہی کور چیز اب یہاں پہ میں نے شروع کیا تھا شروع سے کلیٹ اکاؤنٹ سے یعنی کہ نیو ایمیل سے اب جو لوگ جو جوائن کر چکے ہیں یعنی کہ جنہوں نے جوائن کر لیا ہے ان کا اوپر آپشن آتا ہے کنٹری کا یعنی کہ بزنس ڈیٹیل کو اپڈٹ کرنے کا کلیٹ بزنس اکاؤنٹ کا وہاں پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد وہاں پہ کنٹری جو ہے انڈورا سیلیکٹ کریے گا اینڈورا یا یو ایسے اس کے بعد وہ سارا پروسس آپ کو یہی ہے یعنی کہ ہمارا جو پہلا سٹپ تھا جہاں پہ ہم نے نمبر دیا تھا ایمیل دی تھی اور اس کے بعد پاسورڈ ڈالا تھا اس کے بعد ہمارا سٹپ کو ویٹ لیسٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جو نیٹی کیگنم سیلیکٹ کرتے ہیں اچھا جو آر ایڈی ویٹنگ اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ کنٹری کا اوپشن آئے گا اوپر get your business ڈیٹیل میں وہاں پہ آپ نے انڈورا یا پھر یو ایسے یہ دونوں کنٹریز جو اسپیکٹ کریں گے تو آپ کو ویٹنگ سیٹ آگے نیکس جو ہے موگن کار دے گا سارے سٹپ باقی سارے سٹپ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیئے باقی پاکستانی کے جانے کہتے ہیں کہ جیسے ہر طرف جھگار نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا تھا جھگار تھا اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی حل پھل لے گی باقی اس میں لیگل کام تو کوئی نہیں ہے لیگل فیسے ہی ہے کہہنے کے ٹریک ہے تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے ایک بار باقی دعا میں یاد رکھی گا اور میں فیس بوک اور ورس اپ گروپ کا لنک جو ہے نیچے دے دوں گا وہ آپ کے لئے ہی بنے ہیں اس میں آپ کی ہی ہلپ کی جاتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کوئی آتوفہ آپ کو پوسٹنگ کرتے ہیں اس میں کام کی پوسٹنگ ہوتی ہیں تو اس کو جوائن کریں اس میں کافی ہلپ ملتی ہے کوئی ویڈیو ہو تو اس میں پوچھا کریں میں بھی اس میں اب اکٹی بڑھتا ہوں تو میں بھی انشاءاللہ اس کو رسپونس کنگا باقی ایتا ہی آج کی ویڈیو اپنا اور اپنے پیارے گا کیا رکھی گا تینکیو ویڈیو مچ اللہ فیس